مومن کی پہچان میں یہ بات شامل ہے کہ مومن بخیل نہیں ہوتا مومن بخیل نہیں ہوتا مومن سخی ہوتا سخی ہوتا سخی ہونے کا مطلب یہ بات یاد رکھیں کہ شاید کوئی سمجھتا ہو کہ شاید مالدار ہونے کے بعد انسان سخی ہوتا سخاوک تعلق مال سے نہیں ہے انسان کی اندر کی کیفیت سے ولو ایک لقمہ ہو ولو ایک گھونٹ پانی ہو ولو خالی ایک چھوٹا سا کسی کے لیے اچھا جملہ ہی مناسر ہے انسان کے معاملات پر کہ انسان صاحب حیثیت کس معنی میں انسان اسی معنی میں سخاوت اختیار کر سکتا ہے اور سخاوت کی بہت ساری مثالیں یعنی کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیتِ اتھار نے سخاوت کا ایسا سبق دیا ہے کہ کوئی دسترخانِ آلِ محمد سے خالی لوٹ کر واپس نہیں گیا اچھا ایک مشہور جملہ ہے کہ وہ کیا ایسا ہوا ہے کہ آلِ محمد کے در پہ کوئی آیا ہو تو آپ نے پوچھا ہو تمہارا نام تمہارا مذہب تمہارا مصلح کیا ہے کوئی سائل بن گیا آیا ہے امام نے سائل کو من حیثیتِ سائل دیا ہے من حیثیتِ مذہب نہیں دیا ہے مانگنے والا آنے والا کا تعلق کسی بھی مصلح سے ہو معصوم نے اسے ہمیشہ اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپنے آج کے دور میں ایسا کر سکتا ہے جواب بالکل اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آج کے دور کے مسائل میں اور معصوم کے دور کے مسائل میں فرق ہے کہ معصوم کی عطا کا عنوان وسیع و عریض ہے اور ہماری دیئے جانے کی کیفیت تھوڑی محدود ہے کیا مطلب کہ معصوم کی بارگاہ میں جو آیا تو معصوم نے اسے اس کے سوال کے مطابق اطاق چاہے مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے سے دیا ہماری اور آپ کی کیفیت کیا کہ ہمارے پاس شرعن مالی واجبات میں سے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم غیر مستحق کو اس میں سے دے دیں یہ ہماری مجبوری ہے اور جو حال محمد کا عمل حجت بناتا ہے ہمارا عمل حجت نہیں ہے حجت کے تابعے ہے جہاں حکم شریعت ہوگی تو ماں دیں گے اس سخاوت کی بات ادھر مڑ گئی کہ جہاں سوال کرنے والا اگر مستحق شرعن مستحق ہے تو پھر اس کے اعتبار سے آیا زکاة کا مستحق ہے خمس کا مستحق ہے فطرے کا مستحق ہے وہ الگ ہو جائے گا لیکن ایک عام صدقہ ایک عام خیرات اس کا تعلق نہ خمس سے ہے نہ زکاة سے ہے نہ فطرے سے ہے جو آپ روز نکالتے ہیں اسے پیسہ ہی نہیں ابھی آپ سے کہا کہ سخاوت کا تعلق آپ کی مسکرہت سے بھی آپ کے افسوس کے انداز سے بھی ہے کسی قیام ایت ہو گئی آپ کا تازگیت پیش کرنا بھی آپ کے دل کی سخاوت کی علامت ہے یہ بات یاد رکھیں کہ امام کے الفاظ کے اعتبار سے کہ سخاوت جب انسان کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں اللہ سخی انسان کا بخیل انسانوں سے الگ محاصلہ ہوتا ہے کہ تعلق ہی الگ اس سے ساری زندگی انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ خدا نے مجھے جتنا عطا کیا ہے احسن کما احسن اللہ ہو لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو ایسے اللہ نے تم پر احسان تو یہ لازم نہیں ہے آپ کہیں کہ میں ساری جاہدات اٹھا کے دے دوں اللہ کی راہ میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ساری تنخواہ اٹھا کے دے دوں اللہ کی راہ میں یاد لکھی ہے کٹیگریز ہیں آپ کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری آپ کے واجب و نفق افراد پہلے ہیں اس کے بعد آپ کے اقربہ اور عیزہ پہلے ہیں اس کے بعد عام افراد میں یتیم و مسکین اور مسافر کے مسائلات پہ تو قرآن نے ترتیب بیان کی ہے یسعلونکا ما دا ینفقون آپ سے آگے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر حبیب آبی سے جو تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو جو کچھ بھی تم خیر انجام دیتے ہو اللہ اسے جانتا ہے بہتر یہی ہے کہ انسان سخاوت کو اختیار کرے یعنی کبھی دل میں یہ بات محسوس نہ ہو کہ میں اس کی مدد کر دوں گا میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا تو مجھے کم پڑ جائے گا کیسے پورا ہوگا شیطان ڈراتا ہے جب کہا جاتا تھا منافقین سے کہ خرچ کرو اللہ کی رحمیں تو کہتے تھے کہ آ نو تو عم کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں اللہ اگر خود چاہتا خود خلا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال غالباً ایسا ہے جو ہم سمجھ پائے کہ ابھی سخاوت کی بات سب کے لیے ہو رہی ہے پھر ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ درجہ بندی ہو رہی ہے کہ پہلے والدین کا مقام ہے مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو رشتوں کے تناظر میں خلقہ تا فرم اور میرے والدین اگر میں ان کی ضروریات پوری نہیں کروں گا تو کیا وہ کسی اور سے مانگنے جائیں گے میں اپنے اہل و ایال کی اگر ضروریات پوری نہیں کرتا تو کیا میرے بچے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے جائیں گے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے اشارے میں بیان کیا تھا ایک واجب صدقات ہیں ایک مستحب صدقات ہیں واجب صدقات میں درجہ مستحب میں نہیں سخاوت کی بات ہو رہی ہے اس کا ایک پہلو واجبات میں آتا ہے ایک پہلو مستحبات میں آتا ہے سب کو دینا ہے یہ سخاوت کی ایک عام دلیل ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ سب کو دینے والا ان کو دینا بھول جائے جو اس کے اپنے قریب